محمد اشفاق اپوزیشن رہنماؤں کے وہ بے لگام افراد جو بے لگام ہو کر ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں انہیں بھی لگام ڈال دی جائے گی نواز شریف کیوں اپنا تکیہ بھارت پر اور بھارتی میڈیا پر کر کے بیٹھے ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کو کلک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں دوستو آپ سے کچھ دیر قبل ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے ون پوائنٹ ایجنڈے کے تحت ایک پریس کانفرس کی گئی ہے جس میں انہوں نے آیاز صادق کی طرف سے جو بیان کل دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی ان کے پاس آئے تھے اس ماتھے پر پسینہ تھا ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ابھی نندن کو واپس نہ کیا تو پھر بھارت ہم پر حملہ کر دے گا اور وہ فتح جسے ہم بالکل وہ ہمارا حق تھا ہمارا رائٹ تھا ہمارے فورسز نے ہمارے ائر فورس کے جوانوں نے جو فتح ہمیں دلوائی تھی جو کامیابی ہمیں دلوائی تھی جو ہمارا سر فخر سے بلند کیا تھا اس فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کے لیے یہ بیان دیا گیا اور اس بیان کو لے کر بھارتی میڈیا پر آج سارا دن پاکستان کی لے دے ہوتی رہی اور پاکستان ملک کو ایک بزدل ملک پاکستانی حکومت کو ایک بزدل حکومت اور پاکستانی فورسز کو ایک نکمی فورسز ظاہر کیا جاتا رہا جس کے جواب میں آج دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ون پوائنٹ ایجنڈے کے تحت پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے تاریخ درست کی اور بتایا کہ جنیوہ کنونشن کے تحت ہم نے ابھی نندن کو واپس کیا تھا یہ پاکستان نے دن کی روشنی میں بھارت کو موتوڑ جواب دیا تھا دو تیارے ان کے گرائے تھے اور بھارتی فورسز بوخلاہٹ میں اپنے ہی ہیلیکاپٹر کو گرا چکی تھی ان تمام کامیابیوں کو تاریخ کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ دہرائے جائے اور بتایا جائے کہ کل جو بیان دیا گیا ہے وہ بیان بھارت کو خوش کرنے کی کوشش ہے الفاظ مختلف تھے لیکن بات یہی تھی عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عیاض صادق صاحب وہ عیاض صادق ہیں جب عمران خان نے چار ہلکے کھولنے کی بات کی تھی تو ان میں ایک ہلکہ ان کا بھی تھا ان صاحب کی حالت یہ تھی کہ جس وقت عمران خان ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا تو کاشف عباسی کو انہوں نے کہا کہ میری تو خود ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ جس طرح عمران خان میرے مد مقابل آ گیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں جیت سکوں گا اور پھر پینتیس پینچر کے ذریعے ان کو جتوایا گیا تھا یہ عیاض صادق صاحب میاں نواز شریف کے حکم پر فضول اور انتہائی گھٹیا باتیں کل انہوں نے کی ہیں یہ اقتدار سے جانے کے بعد بخلاہت کا شکار ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک ایک کر کے سیکیورٹی راز جو ہیں وہ جو ہمارے اندرون خانہ معاملات ہیں وہ باہر لانے شروع کر دیا ہیں کچھ سچے کچھ جھوٹے جس کی ابتدا میں یعنواز شریف نے کی تھی اور اس ابتدا کے نتیجے میں اب حالت یہ ہے کہ ہماری وہ فتح جو ہمارے لیے قابل فخر ہے وہ فتح جو دنیا نے دیکھ لی تھی دنیا نے تسلیم کر لی تھی اسے بھی مشکوک قرار دینے کی کوشش کی گئی تو اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ عوام کی طرف سے جو سوشل میڈیا پر آیاز صادق کی حالت کی گئی ہے توبہ توبہ ان کی طرف سے ایک وضاحتی بیان ضرور آیا ہے لیکن حقیقت وہی ہے جو بابر اختخار نے بتائی وہ یہ ہے کہ یہ بیرونی دنیا کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں غدار غدار جی غدار ہم بھی غدار وہ بھی غدار یہ ہمارے اوپر غداری کے جو ہیں وہ الزامات لگتے ہیں الزامات کی کیا بات ہے آپ کے پاس کون سا نیوکلئر بٹن کی چابی ہے جو مطلب آپ جا کے بیرون ملک بھیجیں گے آپ کے پاس یہی کچھ ہے آپ لوگوں کو ماحول میسر کر رہے ہیں جس سے پاکستان پر انگلیاں اٹھائی جائیں اور یہ پاکستان پر انگلیاں اٹھانے کے لیے آپ لوگ اپنا سارا تنمندھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں میاں نواز شریف بھارتی میڈیا کے ہیرو ہیں پاکستانی فوج اور عمران خان پاکستانی قوم بھارتی میڈیا کے ولن ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے بھارت خوش ہوتا ہے ان کاموں سے جو نواز شریف کرتے ہیں بھارت نخوش ہے ان کاموں سے جو عمران خان پاکستان آرمی یا پاکستانی قوم کی طرف سے کیے جاتے ہیں یہی سیدھا اور سادھا جواب ہے اب عرض یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی رسک یہاں دندراتے پھر رہے ہیں تو ان کے پیچھے یہ کارنامے ہیں وہ ناروز جو ان سیکیورٹی رسکوں کو دیے جاتے ہیں جب ڈان لیکس ہوا جب وائبر کے ذریعے سلامتی کونسل کی جو میٹنگز ہیں ان کی آڈیو بھارت بجوائی گئیں اگر تب معافی نہ دی جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے دیکھیں کیا قوم کو بے وکوف بناتے ہیں اوہ بھائی آپ کی حکومت تھی تو پتھان کورٹ واقعے کا پرچہ ایف ای آر آپ گجہ والا میں درج کروا رہے تھے آپ کی حکومت تھی تو کارگل کو آپ پیٹ پہ چھوڑا کھوپنا کہہ رہے تھے آپ کی حکومت تھی تو آپ یہ کہتے تھے کہ تمہارا خدا کیا مطلب میں کیا کیا باتیں کہوں عرض صرف اتنی ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ذہنی غلاموں سے اور یہ باہر بھاگے ہوئے بھگوڑوں سے آپ جتنی چاہے تباہی کرنا چاہیں اس ملک کی میرے رب نے چاہا تو تباہی نہیں ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھی گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی